اسلام علیکم ناظرین عوامی تراظر کے نائے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کل ایک بڑی خبر سامنے آئی کہ جنرل فیض حمیر جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی سی رہے لیفٹرینٹ جنرل بنے کور کمانڈر پشاور رہے کور کمانڈر بھاول پر رہے ان کو فوج نے گرفتار کر لیا ان کے اوپر دو نوعیت کے الزامات ہیں ایک تو ٹاپ سیٹی کے حوالے سے جو ان کی غیر قانونی سرگرمی ہے تھی اس کے حوالے سے ان کے اوپر الزام ہے اور اس کے بعد دوسرا الزام ان پر یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف وردیاں کی اور ان کے شواہد موجود ہیں اب ان کے اوپر اس بنیاد پر جو ہے وہ جنرل فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے وہ اس کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات فرام کرتے ہیں اور وجوہات بتانے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر جنرل فیلڈ کی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ کون سے شواہد ہیں جو اب تک کی جو ذراعہ کی خبریں ہیں اس کے مطابق وہ جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اس کی اوپر آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات فرام کریں تغزیہ دیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عمامی طرح اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضر بندہ سے اپنے رائے کا اظہار کریں بیل آئیکن ضرور دبا دیں ٹلی ضرور کر گا دیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف کل جب یہ خبر آئی تو کافی دیر تو یقین ہی نہیں آیا کہ بلاخر جو ہے وہ جنرل فیض امید جو اپنے وقت میں پاک پاک فوج کے سب سے جنرل باجوا کے بعد جو آرمی چیف تھے اس کے بعد کے سب سے طاقتور جنرل تھے ڈی جی سی کے حیثیت سے بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے بھی اور یہ جو پروجیکٹ عمران خان کو اروب بامے اروچ تک پہچانے میں جنرل کمرج بید باجوا صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا بہت بڑی کٹیگویشن رہی اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے تھے اور بیسیکلی وہ جو لیڈرشپ کا خلا تھا اس کو کافی حد تک پر کر رہے تھے جو عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے تھا تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماء ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان سے ہدایات لیتے تھے اور بہت سی پریس کانفرنسز بھی ایسی ہیں جو کہ اطلاعات کے مطابق جنرل فیض حمید کے کہنے پر ہی کی گئی تو یہ سارا کچھ تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھی اور اب یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ تو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر چاپ سٹی کے حوالے سے جو مالک نے الزامات لگائے تھے اور سپریم کورٹ نے کہ ایک بینچ نے جس کی سربراہی چیپ جسر جناب قاضی فائزیسا صاحب کر رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ حکم صادر فرمایا تھا کہ تحقیقات کی جائیں تو منسٹری آف ڈیفینس نے پھر تحقیقات کی فوجی داروں نے تحقیقات کی اور ان تحقیقات میں ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ آہ تھو ثبوت جو ہیں وہ سامنے آئے ایک تو انہوں نے کہا کہ کورٹ آف انکوائری ہوئی اور کورٹ آف انکوائری کے نتیجے میں تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں ایک تو یہ معاملہ ہے جس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے دوسرا معاملہ ہے جو کہ بہت سنگین نویت کا معاملہ ہے ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے لیکن جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں مختلف نویت کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو جو دوسرا ان کے اوپر جو آئی ایس پی آر کی پیس ریلیس میں کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے متعدد خلاف ورزیاں کی ہیں آرمی ایکٹ کی کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک آم پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں تو لیکن جنرل فیض امی صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ کیونکہ ان کے پاس پاور تو نہیں رہی تھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے ریٹائر جنرل تھے لیکن اس کے باوجود وہ سازشیں کرتے رہے اور پلاننگز کرتے رہے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے تو اس کے حوالے سے بھی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس کے بھی شواہد سامنے آئے ہیں وہ الزام بھی جو فیکٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا تو اب ان کو جو ہے وہ فیل جنرل کوٹ مارشل کا سامنا ہے یہ ناظرین جاننا بڑا ضروری ہے کہ فیل جنرل کوٹ مارشل کیا ہوتا ہے یہ جب سب سے سنگین الزام لگے کسی فوجی افسر پر یا فوجی پر تو پھر جو ہے وہ فیل جنرل کوٹ مارشل بٹھایا جاتا ہے اس کے علاوہ سمری کوٹ مارشل بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوٹ مارشل بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اور دو قسمیں بھی ہیں کوٹ مارشل کی لیکن یہ ہوتا ہے اگر کم سنگین نویت کی الزامات ہو اگر سنگین نویت کی الزامات ہو تو پھر فیل جو ہے وہ جنرل کوٹ مارشل کیا جاتا ہے اس کی سربرائی غالباً میجر جنرل یا لیفٹینٹ جنرل کریں گے اور اس میں جو ہے وہ دو سے تین ان کے علاوہ وہ تو اس کے سربرائی کریں گے کوٹ مارشل کی اس کے علاوہ بھی دو تین جو عالی افسران ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے یہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آدمی چیف ہیں وہ کن کو نومینیٹ کرتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے بارال یہ ایک بہت بڑی کاروائی ہے یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور پاکستان کی تاریخ کے چند اہم واقعات میں سے ایک ہے یہ بڑا ہم موڑ ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ دو سالوں سے اس کے اندر ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا ڈرامائی یہ موڑ آیا ہے کیونکہ وہ لوگ جو جنرل فیس کی وجہ سے سسٹم کے اندر بیٹھ کے عمران خان کی حمایت کر رہے تھے اب ان کے لیے عمران خان کی حمایت کرنا شاید اتنا آسان نہیں رہے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا نتیجہ سامنے آتا ہے فیلڈ جنرل کورڈ مارشل کا اور اس کے بعد جو ہے گھوکس قسم کی سزا سنائی جاتی ہے کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ محض کاروائی ہے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن جو فوجی زرائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ معمول کی کاروائی نہیں ہے یہ بہت غیر معمولی کاروائی ہے جو کہ ایک اتنے اعلیٰ جو ہے وہ فوجی افسر کے خلاف ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے لیفٹین جنرلز کو بھی سزائیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ میجر جنرلز کو برگیڈیس کے رینک کے افیسرز کو سزائیں ہوئی ہیں پاکستانی فوج میں مختلف ارضامات کے اوپر لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ نو ان کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ نو مہی کے جو واقعات تھے اس کے ماسٹر مائن میں یہ بھی شامل تھے یہ بھی ماسٹر مائن تھے اور انہوں نے یہ سارا کیاوس کرنے کا جو پلان تھا اس میں یہ شریک تھے اب یہ سارا کچھ الزمات تو تھے ثبوت نہیں تھے ثبوت کہاں سے ہاتھ لگے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ثبوت ہاتھ لگے ہیں جب پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو انٹرنیشنل کارڈینیٹر تھے پی ٹی آئی کے احمد وقاس ان کو اٹھایا ان سے انٹرنیشن ملی ان کے بعد پھر جو ہے وہ راؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جو سوشل میڈیا سیل تھا تحریک انصاف کا مرکزی جب وہاں چھاپا پڑا اور وہاں سے ایکوپمنٹ اٹھایا گیا وہاں سے گیجٹ سٹھائے گئے اور کچھ راؤف حسن صاحب کا جو موبائل تھا جب اس کا فرانزک ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ لنکے جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گئی اور بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ سامنے آگئے تو جنرل فیض حمید جو ہیں اب ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی فیل جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو چکی ہے بکول آئیس پی آر کی پریس ریلیس کے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً وہ چوبیس یا پچیس آہ جولائی کو ان کو حراست ملیا ہے کچھ خبریں یہ ہیں کہ شاید دو تین دن پہلے ان کو آہ فوج نے حراست ملیا ہے تو یہ اب مزید تفصیلات اس کی سامنے آئیں گی لیکن یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیویلمنٹ ہے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ان سے ہدایات لے رہے تھے جن کو جتوانے میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا جو ہارے تھے الیکشن ان میں سے کچھ کا تعلق کے پی سے ہے اور جو ہے ان میں سے ایک تو بھاگ کے جیسے ہی ری کاؤنٹنگ کا حکم آیا تو وہ بھاگ کے ہائی کورٹ پہنچے سلامت ہائی کورٹ پہنچے اور وہاں سے سٹے لے لیا جبکہ یہ دوسروں کو ازام دیتے ہیں کہ یہ سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں یہ عدالتوں کے پیچھے چھپتے ہیں یہ دوارہ گنتی کیوں نہیں ہونے دیتے تو بارحال وہ ایک ان کے جو بڑے لیڈر ہیں اس وقت وہ جو ہے وہ دوبارہ گنتی سے بچنے کے لیے چھپے ہیں اسلامت ہائی کورٹ کے پیچھے جا کے تو بارحال یہ ایک بڑا عمل ہے بہت بڑا کی ڈیویلیمنٹ ہے پاکستان میں کہ یہ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف جب یہ سروس میں تھے تو جو کچھ انہوں نے پولٹیکلی کیا تو اس کے اوپر کوئی کاروائی ہو کیونکہ وہ تو آرمی چیف کے کی مشاورت سے آرمی چیف کی اشیر عباد سے انہوں نے کیا لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ گئیں جس کا حکم آرمی چیف کی طرف سے میں ہی ملا تھا اور انہوں نے اپنے طور پر کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر اور الزامات بھی سامنے آئیں گے جب جب چارش شیٹ کیونکہ یہ ساری کاروائی خفیہ ہوتی ہے یہ پبلک نہیں ہوتی جب سزا ہوگی تو پھر آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آئے گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ کورڈ مارشل کی کاروائی ہوئی اور اس کے انتیجے میں یہ سزا تجویزی جو الزامات ہیں جس یہ جو نویت ہے الزامات کی اس میں ان کو سزای موت سے لے کے دو سال تک کی سزا جو ہے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کے رینک واپس ہو سکتے ہیں ان کو فوج سے مکمل طور پر رینک واپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کمیشن واپس لے لیا جاتا ہے ان کی تمام جو مرات ہیں وہ واپس لے لی جاتی ہیں اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کبھی فوج میں تھے ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے یہ بھی بزاتہ خود ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے جب آپ اپنے نام کے ساتھ لیفٹینٹ جنرل آہ روٹائیڈ فیلز حمید نہیں لکھ سکتے تو اس طرح سے یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ unprecedented قسم کی جو ہے وہ کاربائی ہوئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنرل آسم منہیر ہیں وہ نو مئی کے حوالے سے اور جو elements اس وقت destabilize کرنے کی کوشش کریں چند دن پہلے انہوں نے تقریر بھی کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کو بھی spare نہیں کریں گے کسی کو جو ہے وہ حالات خراب نہیں کرنے دیں گے تو اس کا ایک بڑا ثبوت جو ہے وہ سامنے آگیا ہے اب لگتا یہ ہے کہ تحریکی صاحب کے وہ لیڈر جن میں مراد سعید ہیں جن میں حماد حضر ہیں اور لوگ ہیں وہ بھی شاید اپنی گرفتاریاں پیش کر دیں یا منظر آم پہ آ جائیں اور اپنے کیسز کا کو فیس کرنے کے لئے تیار ہو جائیں کیونکہ اب جنرل فیس جو ہیں وہ بہت بری طرح سے فسے ہیں اب یہ جو پورا ایک سسٹم تھا جو سسٹم کے اندر کام کرنا تھا اب یہ لگتا ہے کہ یہ بری طرح سے بے نکاب ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں یا تو جڑ جائیں گے پیچھے اٹ جائیں گے یا پھر پکڑے جائیں گے تو اس لیے یہ بہت سگنیفیکنڈ ڈیویلمنٹ ہے اس سے جو سادشو کے سادشو کے تانے بانے تھے حکومت کے خلاف اس کے اندر بھی کمی آئے گی ڈی سٹیبلائزیشن کی جو کوشن تھی اس کے اندر بھی کمی آئے گی اب تک کے لیے اتنی بہت شکریہ